بیہار کی راج نت میں کون ہے سب سے دھماکے دار یوہ نیتہ بیہار کی راج نتی میں ان دنوں چار نوجوان نیتاؤں کی آہد دوردار طریقے سے سنائی دے رہی ہے ان میں سب سے پہلا نام بیہار کے پرو اپمکھے منتری اور ورطمان میں ویدھان سبھا بھی نیتہ پرتیپکش تجسفی یادو کا ہے اس کے بعد سی پی آئی نیتہ جینیو چھاتر سنگھ کے پورو ادھیاکش اور بے گسرائے لوگ سواشیتر کے پورو پرتیاشی کنہیہ کمار اور لوگ جنشکتی پارٹی کے ادھیاکش سہجموئی سانسط چراغ پاسوان کا نام بھی شامل ہے اس فہرشت میں ایک اور نام جڑنے والا ہے پرشاند کشور کا اب تک پولیٹیکل گروہ اور چناوی رنیتی کار کے طور پر چرچت پرشاند کشور یوہا بھی ہے اور جلد ہی بیہار کی سیاسی پچھ پر بیٹک کرتے دکھائی بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں تجسفی یادو کنہیہ کمار پرشاند کشور اور چراغ پاسوان بیہار کی رنیتی کے پرابہ شالی یوہا چہرے کے طور پر ستھاپت ہو سکتے ہیں آئیے آج ہم ان چاروں کی رازنیتک زمین ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں چراغ پاسوان کی تو چراغ پاسوان کا جنم 31 اکٹوبر 1983 کو ہوا تھا اس حساب سے چراغ آج 37 سال کے ہے چراغ فیلحال میں لوگ جنشکتی پارٹی کے راستری ادھیاکش بھی ہیں اور جمعوی لوگ سبا سیٹ سے دوسری بار چناو جیت کر صدر میں پہنچے ہیں اچھا بولتے ہیں لیکن ان کی پارٹی کی رازنیتک زمین کھسکی ہوئی ہے بھاجپا اور جدیو کے ووٹروں کی بدولت انہیں لوگ سبا کی سیٹ تو نصیب ہو جاتی ہے لیکن حیثیت اتنی نہیں ہے کہ اپنے دم پر کوئی چناؤں لڑ سکے پہلے بیہار کے پاسوان سماج میں ان کی پارٹی کا زبردست چنہ دھار ہوا کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے ان متداتاؤں کا رخ بھی ان کے خلاف ہوتا جا رہا ہے آدھے سے ادھک زلوں میں تو چراغ پاسوان کی پارٹی کا کوئی سنگٹھن ہے ہی نہیں سنگٹھن ہے تو صرف نام کا قائدے سے نہ زلے کی کمیٹے مل پائیں گے اور نہ پرکھنڈوں میں ادھیکش مل پائیں گے یوہا مورچہ، شاتر مورچہ، مہیلا مورچہ یہ صرف کاغزوں پر ہی بچے ہوئے ہیں چراغ پاسوان کے کام کرنے کے طور طریقوں کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ پارٹی کے وستار اور کام کرنے میں کوئی وشش روچی ہے گھر پریوار کے لوگ لوگ سبہ بیدھان سبہ پہنچ جائے اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے اب ایسے میں تو لگتا نہیں کہ چراغ بیہار کی راجتی میں کبھی کوئی وشش پر بھائیو ڈال پائیں گے جیسے ستھتی آج دکھ رہی ہے تو اب بات کرتے کنہیا کمار کی چرچت ہیں پریشے کے مہتاستوں ہیں نہیں پھر بھی ہم تھوڑا بتا دیتے ہیں کنہیا کمار کا جنم جنوری 1987 میں بیہار میں ہوا تھا کنہیا کمار CPI یعنی Communist Party कینیتا ہے زبردست وقتہ ہیں ان کی سبھاؤں میں بھیڑ بھی کافی امرتی ہے لیکن ایک بات گوھر کرنے والی ہے کہ جتنے لوگ کنہیا کے سمرتھک ہیں ان سے کہی جاتا ان کے ویروتی ہیں کنہیا سمرتھک لوگ بہتایت میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھاجپا ویروتی لوگ اور وشش طور پر یوہ جو سنگھ اور بھاجپا کی نیتیوں کا کٹر ویروتی ہے انہیں کنہیا کمار بہت پسند آتے ہیں لیکن یہ پسند کبھی کنہیا کے ووٹوں میں تبدیل ہو جائے تو بات بنے لیکن اس میں کافی سنچہ ہے کنہیا کی سبھاؤں میں جانے والوں میں راجل اور کانگریس کے ووٹر سمرتھک زیادہ نظر آتے ہیں یہ لوگ کنہیا کا بھاشن خوب چاہو سے سنتے ہیں ان کی ریلیو میں بھی جاتے ہیں لیکن کیا یہ لوگ کنہیا کی پارٹی CPI کو ووٹ کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں اس لئے کنہیا کمار بھی آنے والے سمیہ میں بیہار کی راجلیتی میں کوئی خاص فیکٹر ثابت ہوں گے ایسا لگتا نہیں ہے اب بیہار کی راجلیتی میں پدارپن کرنے والے ایک اور شخص کی بات کرتے ہیں پرشاند کی شور 1977 میں جنوے پرشاند 2015 کے بیہار ویدھان سبھا چناؤں میں سریم نتیش کمار کے لیے کیمپیننگ کا کام کر چکے ہیں اب امید جتائے جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں پرشاند کی شور اور بیہار میں ایک نئی پلیٹیکل پارٹی کھڑی کر سکتے ہیں جو اینڈی اور مہاگر بندھن سے اتر تیسرے مورچے کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے پرشاند چونکی راجلتی ایک پڑیت رہے ہیں اس لئے کچھ نیا کریں گے یہ تو تیہ ہے پھر بھی کچھ بڑا کریں گے یہ امید جتائی جا سکتی ہے پرشاند کا اگلا قدم کسی کو تو نہیں پتا لیکن پچھلے دنوں پٹنا میں ایک پریس کانفرنس کر اور انہوں نے سو دن کا وقت لیا ہے اب جب وہ سو دن بیٹھ جائیں گے تب ہی پتا چل پائے گا کہ پرشاند گھرنے کیا والے ہیں فیلحال کوئی بھی قیاس لگانا مشکل ہوگا اور اب بات کرتے ہیں تجسوی یادو کی تجسوی یادو کا جنب 9 نومبر 1989 کو ہوا تھا تجسوی بیہار ویدھان سبا میں سب سے زیادہ ویدھائی کمالی پارٹی راشتی جنتہ دل کے نیتا ہے عمر تو کافی کم ہے لیکن ساتھ میں پتا لالو پرشاندی یادو کی جہاوردست راجیتک ویراست ہے اب بیہار میں چنانوی لڑائی کسی بھی پارٹی کسی بھی گھڑ بندھن کی ہو سامنے سیدھی ٹکر تو تجسوی کی پارٹی راجت سے ہی ہوتی ہے اب تجسوی یادو کے پاس 30% کا فیکس ورڈ بینک بھی ہے جو لڑائی لڑنے کے لیے تو پریابت ہے لیکن جیتنے کے لیے شاید نہیں تجسوی اٹ ووڈ پرتشت کو بڑھانے کی لڑائی لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سدن سے لے کر سڑک تک بیمین مدنوں کو لے کر مخر بھی رہتے ہیں ہندی اور انگریجی اچھی بول لیتے ہیں لیکن ویروڈی کم پڑھے لیکے ہونے کو لے کر ان پر تانہ بھی مارتے ہیں بیہار میں فرحال ستہ دھاری اینڈی اے سے لوہا لینے میں کوئی سکشم دکھتا ہے تو وہ تجسوی یادو اور ان کی پارٹی راستری جانتا دل لہذا تجسوی یادو آج کی تاریخ میں بیہار کے سب سے مضبوط یوہ نیتا مانے جا سکتے ہیں جو آگے آنے والے وقت میں بیہار کی کمان بھی سنبھال سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں اپنے ووڈ پرتشت میں بڑا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے دھرنے والے